پنجاب وشیش نریندر موڈی نے شکر وانو اس دا اعلان کر دیتا ہے تو انہوں نے ٹویٹ کہا ہے کہ ناغریک لمبے سمیں تو اس بدلا دی مانکہ ریسان تے نوے اعلان تے بعد ہون پرسکار نو میجر تے آنچند کھیٹ رتن دا ایوارڈ کے آ جاوے گا خاص کا لئے ہے کہ ایک دن پہلا ہی پارچ ٹوکیو دے چل رہے ہیں اولمپکس دوزار بیچ جرمنی نو مات دے کے کانسیدہ تگ مات جاتے ہیں نریندر پردان منطری نریندر موڈی نے لکھا ہے کہ لوکانیا پامنا نو ویکھ دے ہوئے اس دا نام ہون میجر تے آنچند کھیٹ پرسکار کیتا جا رہا ہے تے اس دے نالی دیش دے باقی سیاست دانا نوی پردان منطری نریندر موڈی دا اس دے تانواد کیتا ہے تے داس دیا کی امیت شاہ نے جو گرہ منطری نے انہا نوی ٹویٹ کیتا ہے انہا لکھا ہے کہ میں نو پورا وشواس ہے کہ میجر تے آنچند کھیٹ پرسکار دیش دے ہر کھڑاری نو حاکی دے جادوگر تے آنچند دے راشتر پرتی سمبھپن تے انہا دا مان وداون لی انہا دا سنکلپ تے پریریت وشو کھیٹ چے دیش دا ترنگا سکھر تے لے کے جانگے تے ایک گل امیت شاہ دیش دے گرہ منطری نے انہا نے ٹویٹ کر لکھی ہے تے اس تو بعد ہی انوراگ تھاکور انوراگ تھاکور جو کیندری کھیڑ منطری ہے انہا نے بھی لکھیا ہے کہ میجر تے آنچند جی نے اپنے ولکن کھیڑ نال وشو منچ تے پارتنو نوی پچھان دیتی ہے تے انگینت کھیڑاریاں لئی پریر نہ بنگے پردان منطری شریف نریندر موڈی جیدہ بہت بہت تانواد جنہ نے کھیڑ رتن اوارڈ تا نام شریف میجر تے آنچند جیدے نام تے رکھیا ہے تے ہونگل کرانگے بجرنگ پنیا دی جنہ نے سیمی فائنل ویچ ہار تو بعد پہلوان بجرنگ پنیا نے کینسے لی کل میچ کھیڑنگے آج ازربائی جان دے پہلوان نے بجرنگ پنیا نوہرا دیتا ہے تے سیمی فائنل ہارن تو بعد ہون کل کانسے دا میچ کھیڑنگے داستی ہے کہ آج بجرنگ پنیا تے پورے دیش تیا نظرہ ٹکیوں یہ آسان کی وہ فائنل دے ویچ پہنچنگے پر افسوس رہا کہ بجرنگ پنیا آج پانچ بارہ تو ہار گئے تے ہون کل کانسے دے تگمے دے لے ہی بجرنگ پنیا میدان دے ویچ اترنگے تے سارے دیش تیا اور داستاں تے امید داؤنا دے نال لے کہ تگمے جو برانس تگمہ ہے جنو کانسے دا تگمہ کیا جاندہ ہے اس نو جت کے پارت دی چوڑی پاؤنگے تے پارتی میلہ آکی ٹیم بریٹین تو ہارن تو باہد تیا دا کانسے دا تگمہ حاصل کرندہ سپنا بھی چکنا چور ہو گیا جدو کی پچھمی رامنگر سونی پت نشا وارسی دی ماں ٹیم دے ہار تو باہد دکھی ہو کے رو پئی اس دیاں اکھاں پاراکیاں تے ماں نے تینو کیا پتہ نہیں کتھو گلتی رہ گئی ہے ویسے بھی تی تو میڈل دی امید سی پر سپنا چکنا چور ہو گیا ہے نشا دی ماں رون دی ہوئی کیا کہ اکت تی پتہ نہیں تی ساڈی تو کتھے گلتی رہ گئی تے حاکی کھڑاریاں درشتہ دار نے کہا کسے بھی حالت ویسے میڈل دی امید سی پر وہ سپنا ٹوٹ گیا ہے لیکن یہ بیچ میں کیا کہاں ان سے گلتی ہو گئی دیکھ نہیں پیچھے چلی گئی ایک دن سے گرنہ آگے چل رہی تھی بہت کچھ ہی اور ہے کہ دیکھ کے میں شنگا سے یہی دعا کروں گے کہ آگے اچھا کھیلیں اچھی محنت کریں اور خوب اچھا کھیلیں اپنے دیس کا آگے جا کے چلی رہی تھی اب تو میں کیا کہوں اب تم آئے باگی نماز میں پڑے سو کچھ پہرہ پاس نہیں کیا یہی امید تھی بچے یہ مالا میڈل تریا پوری امید تک ارکی ترنی انہیں دیکھ رہے تھے تین تین کی برال بھی تھی اس طرح اوصلہ تھا کہ ہاں بھی ترواہ لیکن جوٹی میں ہوں گا ایسی کوئی بات نہیں بڑا پھر کوئی نہ کوئی ملے گا یہ بہت بڑی بات ہے بچے والوں پر کھلنا ہے وہ بہت بڑی باتیں بہت بڑی باتیں جتے پروار نو نراشا دا سامنا کرنا پہ آئے تھے اوتے ہی کتنا کتے چاہے ملہ ہاکی ٹیم ہار گئی ہے پر پھر بھی دیش انہوں نے وداعیاں دے رہے ہیں کیونکہ جس طرح ساڑھی پارٹی میلہ ہاکی ٹیم نے اپنی دکھائی ہے اپنی پوری طاقت دے نال سارا میچ کھیڑے آئے تھے اسنوں لے کے دیش انہوں نے وداعیاں بھی دے رہے تھے ہار جت ہمیشہ جیوندہ حصہ رہی ہے تے انگال کرنگے اگلی کی ہاکی چکانک سے دا تگمہ جتنوالی پورش حاکی ٹیم دی سارے دیش انہوں نے وداعیاں دیتی ہے جاری ہے تے نالی آج اکالی دلدے پردان سکبیر بادل نے ایک وڈا اعلان کر دیتا ہے انہا کیا ہے کہ دوزار بائی چجے کر اکالی بسوازی سرکار پنجاب دی ستہ چاہوں دی ہے تا ہاکی ٹیم دے گیارہ کھیڈاریاں نو تن تن کروڑ روپے دا انہام تے نال ڈی ایس پی رینک دی نوکری دیتے جاوے گی جکری ہو گئے کہ سارے دیش دے ویچ پورش حاکی ٹیم نو انہام دیتے جارے نے وقت وقت صوبہ سرکارا اللہ علاقہ اپنے اپنے ٹانگنال انام دن دی ہوئی ہیں نظر آریاں نے تے دیش دی سرکار کے اندر سرکار بھی انہوں نے انام دن دے اعلان کر دی دن دی ہے تے اون سکبیر بادل جو کہ اکالی دلدے پردان نے تے اونہ دا وڈا اعلان کی تا ہے کہ اونوالیاں دوزار بائی دی ہیں چونہ جے جے کر پنجاب دے ویچ انہ دی سرکار ہون دی ہے اکالی بسپائی سرکار ہون دی ہے تا گیارہ کھڑاری جو ہاکی ٹیم دے پلیئر نے گیارہ پلیئرانو ایک تین تین کروڑ روپے دا انام تے نالی ڈی ایس پی رینک دی نو قریبی دیتی جاوے گی ایک کافی بڑا اعلان آج سکبیر سنگھ بادل والو کیتا گیا ہے داستیہ کی پرش ہاکی ٹیم والو کا تالیس سال بعد اتحاس رچیا گیا ہے تے ایک تگمہ جو کانسے دا تگمہ جت کے پار دی چوڑی پایا گیا ہے جس دے ویچ پنجاب دے جیادہ تر پنجاب دے کھڑاری نے تے پنجاب دے کھڑاریاں والو ہی لگاتار گول کر کے ایک میچ جتیا گیا سی تے ہونے سکبیر بادل والو اکالی دل دی سرکار بڑھن تے تین تین کروڑ روپے دا انام تے نال ڈی ایس پی رینک دی نو قریبی دین دا اعلان کیتا ہے تے اکتالی سال بعد اتحاس رچی تگمہ جتن دا مان حاصل کیتا ہے پارتی ٹیم نے کانسے تگمہ لیڈروں مانچک مقابلے چھ جرمی نو پانج چار نال مات دیتی ہے پارتی ٹیم سیمی فائنل ویڈر بیلزیم دی بیلزیم تو ہار گئی سی جس تو بعد کانسے تگمہ جتن دا موقع ملے سی تے پارت نے جت حاصل کیتی ہے ایس طوران بکرم سیدو نے لڈیانہ جتے لڈو وڈر کے وضائی دیتی ہے تے کیا جت تو بعد پارت نام روشن کیتا ہے تے لڈیانہ دے ویچ جد کی پنجاب دے وقت وقت شہرہ آتے دیش دے وقت وقت سوبے آنے دے ویچ لوگ کانون لوگ خوشی منائی گئی ہے اپنے اپنے ٹانگ دے نال خوشی منائی گئی ہے تصویرات اسی لڈیانہ دیا دیکھ سکتی ہو جتے لڈو ونڈ کے سارے لوگ کانون لوگ ایک دو جن لڈو ونڈ کے را گرانو لڈو ونڈ کے ایک دو جنو ودائی دیتی گیا ہے کہ اکتالیس سال بعد پارتی ہاکی ٹیم نے تغمہ جت کے اتیاس رچیا ہے اکتالیس سال بعد پارتی چوڑی ایک تغمہ ہاکی ٹیم داستی ہے کہ جیدہ تار کھڑاری پنجاب دے پنجاب دے کھڑاریاں کافی گول کیتے گئے جس نو لے کے آج لدیانہ دے تیو دے پارتی میلہ آکی ٹیم نے گریٹ بریٹین ویچ ہوئی براؤنز میڈل میچ ویچ پارتی میلہ ٹیم نو ہاردہ سامنا کرنا پی آئے دوہاں ٹیما نے شاندار پر درشن کیتا پر آخری پلنچ بریٹین نے باجی مار لی تے مقاولہ چار تے نلجت لیا دیکھو کی کہہ رہی نی انہ دے فینس سر امید تو تھی لیکن ہم ہماری جو لڑکیاں کھیل لی ہیں بہت اچھا کھیل لی ہیں کوئی زیادہ مارزن سے نہیں ہاری ایک ہی پوائنٹ کا فاصلہ تھا تو ہم جہاں تک پہنچے ہمارے لیے وہ بہت بڑی بات ہے اتنی ٹیمز کو ہرا کے یہاں تک پہنچ رہا ہے ایک بہت بڑی بات ہے اس بار نہیں تو اگلی بار ہم نکال لیں گے میڈل ہماری لڑکیاں اس بار براؤنس تھا اگلی بار گولڈن گا لیں گے تو ٹھیک ہے کوئی بات نہیں جیت ہار لگی رہتی ہے تو اس میں جیدہ دکھ ہمیں نہیں کھنا ہمارے لیے بہت بڑی بات ہے ہمیں اتنا نراش نہیں ہونا چاہیے لڑکیوں سے انہوں نے بہت اچھا گیا جیسے کل میڈل آیا کوئی بات نہیں کل جیتے ہم آج ہارے ہار جیت ہوتی رہتی ہے اس سے ہمیں جیدہ کوئی دکھ جتانا نہیں چاہیے ہمیں دیکھے مطلب موٹیویشن ملا ہم مطلب سارے اتنے وہ ہیں ہمیں دیکھے ایسا لگا جیسے اسٹریلیا جیسی بڑی ٹیم ہے اور انڈیا ہے دونوں مطلب ایک والی کھیلا ہمیں اتنی خوشی ہے جو ہماری انڈیا نے کم سو کم میڈل تو لیا ان کی دعوے دار تو بنی ہمیں یہ انسپائریشن ملے گا ہار جیت تو چلتی رہتی ہے آج ہا رہے ہیں تو کل جیتیں گے دیفینیٹلی کیونکہ ہمیں ایک انسپائریشن موٹیویشن ملے گا کہ ہم اور کریں گے اور جائیں گے آگے سامی فائنل تک پہنچنا بہت بڑی بہت ہے جس طرح سے انہوں نے اچھا پردسل کیا ہاں جی سامی فائنل ہاں یہ تو صحیح ہے کیونکہ ان کا ہارٹ ورک اور محنت دیکھا جائے تو وہاں تک بھی پہنچنا بہت کٹھین ہے ایک تو ہمیں پریرنا ملتی ہے میں اپنا لے کے چلتی ہوں باقیوں کا مجھے پتہ نہیں ہے ہاں میں پریرنا ملیے سب کھو پاوے مئیلہ حق کی ٹیم میچ ہار گئی ہے پردیش پاروے چاہ مئیلہ کھڈاریاں دے جذبے نو سلام کیتا جارے ہے پردیش واسی تینا لیتیاں نو ودائیوی دے رہنے دے آون والیاں اولمپکس لئی ایک ادارن وی بڑندی گالا خرینے دے ساڑے پنترکار ویوین پر مار نے حاکی خیڈاری مونکا ملک دے پتہ دے پرانال وشیش کالبات کیتی تو سی بھی سنو کی کہنا ہے انہوں نے دا بھارتی مہیلہ حقی ٹیم کی اور سے بہترین پردرشن کیا گیا ہے بلکہ کان سے پدک سے چوک تو گئے ہیں لیکن کہیں نہ کہیں دیش کے لیے ایک سممان کی بات ہے جس طرح کا پردرشن جس طرح کی لڑائی بھارت نے لڑی ہے ہمارے ساتھ ڈیفینڈر مونکا ملک کے بھائی یہاں پر موجود ہیں کس طرح سے دیکھتے ہیں ان تمام مقابلوں کو اور علمپک میں جس طرح سے حاکی چاہے پوریش ہو یا مہیلہ ہو دونوں نے اپنی ایک کلک چھاپ چھوڑی ہے کس طرح سے دیکھتے ہیں سر اس وومن ٹیم نے اپنی ایک چھاپ چھوڑی ہے ریزلٹ جو مرجی راؤو میچ کا لیکن حاکی دوبارہ جندہ ہوئی ہے سر بہت جذبے کے ساتھ سارے میچ لڑی ہیں ٹینک ٹو آسٹریلیا کو انہوں نے ہرا دیا ہے تو مطلب کی علمپک کا سیمی فائنل کھیلنا ایک ڈریم ہوتا ہے ہر پلیئر کے لیے میڈل نہیں آیا کوئی بات نہیں لیکن جس جذبے کے ساتھ انہوں نے دکھایا کھیل دکھایا تو قابل تاریف ہے سر اس ٹورنمنٹ سے پہلے اس مقابلے سے پہلے کوئی بات ہوئی تھی مونکا سے آپ کی یا کیا کچھ ان کی منوستتی تھی سر میری بات ہوئی تھی مونکا سے جب آسٹریلیا وہ آرژنٹائنا سے سیمی فائنل لوج کیا تھا نراش تھی لیکن میں نے کہا میچ کو بھول کے اگلے میچ کے لیے فوکس کرو براؤنس میڈل کے لیے کھلو اچھا کھلو اپنا ہنڈر پرسنٹ دو ہنڈر پرسنٹ ٹیم نے دیا ہے سر ورلڈ رینکنگ ون ٹو تھری ہیں ان کے ساتھ جو جذبے کے ساتھ لڑنا لڑکے ہاری کوئی بات نہیں لیکن جی تو ہاکی کی ہوئی ہے ہاکی کو دوبارہ جندہ کیا ہے سر بلکل صحیح کہہ رہے ہیں آپ ہاکی کی جیت ہوئی ہے اب کیونکہ جس طرح کی پریشتتیاں تھی پہلے بھی اب کیا دیکھیں گے کہ آنے والے سمیں میں کیونکہ بھارتی محلہ ہاکی کی بات کرے تو جو پروفارمنسز رہا کرتی تھی اب کیا بوسٹ ملے گا نئی لڑکیوں کو اس کھیل کے لیے پروتصاہیت کرنے کا ایک موقع بلکل سر نئی کھلاڑیوں کے لیے ایک موقع بنیا ہے سب ہاکی کے لیے پریم بڑھا ہے سارے لوگ کرکیٹ دیکھتے تھے لیکن آج سب نے پورے 130 کروڑ لوگوں نے میچ جو ہے ہاکی کا دیکھا ہے تو دعائیں تھی لیکن ہار لیک بہت اچھا کھیلی فائٹر کی لڑی ترہے لڑی ہیں ٹیم میچ میں ہار جیت تو لگی رہتی ہے کھیل کا پارٹ ہے سر جو ججبے کے ساتھ کھیلی ہیں دیش کو نراشہ نہیں ہونی چاہیے کیونکہ دیش کی بیٹیوں نے دیش کا نام روشن کیا ہے اور یہی کہنا ہے مونکہ ملک کے بھائی کا کی اتحاس جو ہے اس کو بنانے کا کام کیا ہے اور آنے والی پیڑی کو پروتصاہیت کرنے کا کام کیا ہے کیونکہ جس جذبے کے ساتھ دیش کی بیٹیاں لڑی ہیں اس سے اس ہار کو بھی جیت میں جو ہے تبدیل کر دیا گیا ہے کیامر پرسن ششانک کے ساتھ ویپن پرمار انڈیا نیوز چندگر پنجاب دی سیاست دی جتے پنجاب دی سیت منتری بلبیر صدو تے ویرودی تے رکالی دلنے نوے سوال کھڑن کرن دے دوش لائنے اے جلا محالی دے پینڈ بلگی دا ماملہ ہے پینڈ دی دس اکڑ جمین گوشالہ دے بال گوپال ویل فیر ٹرسٹ دے ناتے ٹرسٹ نو تیتی سال دی لیستے دیتی گئی ہے تے پنجاب دے مکمتر امرندر سنگ نو لکھے پتر وچ دوش لائے گیا ہے کی بلونگی پینڈ دی پنچائت والو علاقے دے بیڈی پیو دوبارہ گوشالہ بناؤنی ٹرسٹ نو دس اکڑ جمین دے لی دبا پایا گیا سی دسیا گیا ہے کی اے جمین دس سو کروڑ تو مہنگی ہے جس کارنے ٹرسٹ نو صرف پچی ہزار روپے پرتی اکڑ دے سابنال تیتی سالان دی لیستے دے دیتا گیا کچھ سمایے سیو کہاتے ہونا دے وکیل نے ہائی کورٹ ویچ اے شکایت بھی کیتی ہے کہ بلبیر سیدودے پر آج جو مہاڑی نگر نکم دے میر نے دعا پوہما افیہ چلا رہے نہیں تھے انہا نے اس دی ویجیلنس جانچ کروان دی مانگ کیتی ہے سو پنجاب دے سیت منطری سردہ بلبیر سنگھ سیدودے جڑے دوش لائے رہے سیگے آخر سچائی ہے کیا اسی اسے گونشالہ دے بچ موجود ہے گیا جتے جڑے ٹرسٹی ہے کہنے ساڑے نال جنرل سیکٹری ٹرسٹ دے موجود ہے کہنے اسی انہوں نال گال بات کریں گے نریش جی ساڑے نامجود نے آخر سچائی ہے کیا جڑے اروپ دوش سیدود صاحب تے لگائے جا رہے ہیں کی کہوں گے جی تسی سارے اس طرح ہے گا یہ لوگ دیکھنی رہے یہ پریٹی کل سارا کچھ مدہ اٹھیا ہویا ہے میں اس تو پہلا دساندو پہلا سٹوریز دساندو پہلا میں دسانا چانا بھی میرا نام نریش کانسل ہے میں ایک چنگا فیکٹری آ لیا heraus ہے گئے بیسکلی میں میکنی کے لئے انجینیر ہے گئے میرے کو لے ٹوٹل پندرہ سولہ سو برکر ہے گئے کام کردہ ہے جتے اتھے میرے پلاanٹ ہے گھے چندیگڑ محولی دیرہ وسی مانیسر گڑگون پپال گجرات میں پہلا دسانے چانا بھی ساڑھا اتھے انہا پریٹیکل گندہ تانچہ ہو گیا کی ساڑھے بار کے بھی سوچ رہے ہیں ایتھو نکل چلو ایتھو دی ساری انڈسٹری اجڑ کے جا رہی ہے کیوں اجڑ کے جا رہی ہے کیوں کی ایتھو دا پریٹی کل سٹانٹ جیڑا ہے گیا نا پریٹی کل بیس ہے گا وہ گندہ ہو گیا ہے ایتھو دنال کی یہ بحار بن جو گا پنجاب یہ گرانٹڈ ہے تو انہوں دسنا چاہوں گا یہ معاملہ ہے کی ہے جی تو یہ دے بارے میں دسنا جاؤں گا یہ دے بارے میں دسنا چاہوں گا یہ ساری کان پر اٹھ کے چلی جا رہی ہے اوہ دو بعد جیڑی صورت جنی جنی گارمنٹسی انڈسٹری جیڑی لو دیانے ہی گی ہے وہ ساری صورت اٹھ کے جا رہی ہے ایس طرح ساری انڈسٹری تو انہوں ایک اور دس ہوں گا کہ بڑے بڑے کارپٹ جیڑے ہی گی ہے ایتھو چھڑ کے جا رہے گی بکاوز آج دس سے ڈٹی پولٹیکس ہون میں مددے دے آ رہے ہیں گا گوشالہ دے مددے دے دو ہزار انیچ اسی پرانی گوشالہ دے ہی ٹیک آور کرتا سی گا اوہ تھے سیوہ کرنواس تھے اوہ سی سیوہ کردے کردے اینک ہو گیا کہ اوہ تھے گوہ چار سو سی نو سو ہو گی سی گی انہوں اسی پروفٹ چلی آتا سی گا اوہ دو آدھ بلویر سنگھ سیدھو بھی ساڑے کو لے تھے آئے کیونکہ لوکل ایم میں لے گیا ہے انہوں نے کیونکہ ساڑے لاکھے دے ہی گیا ہے انہوں نے اسی کیا آگا بیاں دیکھو لے تھے جگہ ہی نہیں ہے اوہ دو گوہ پاکت ہے ہی گیا ہے انہوں نے اپنی بھی گوشالہ پیچار کر رہے ہیں گے انہوں نے سنو پرامیس کیتا کہ اسی تھنو جیڑی ہے نا تھنو جمین لے کے دیوں گا کیونکہ انہوں نے تو محلی جمین ہے ہی نہیں ہے اوہ چیز دو ہیار انہی دی گال کر رہے ہیں ہمیں اوہ دو آدھ باہ دے ٹرسٹ بنی دو ہیار انہی دی گال کر رہے ہیں ٹرسٹ بنی اوہ ہی ٹرسٹ نے جمین لبی تے جمیں بھی کیتا کہ یہ تو بلانگی جو جمین لے دیتی ہے اور جمین اوہ دو آدھ باہ ساڑے انہاں نے کدے انٹرفیر نہیں کیتا ساس ہی آٹھ داس فیکٹریان لے ہے گیا ہے ایک 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 میں روکنا چاہوں گا نریش جی ایک ٹیکنیکل فیکٹر تو انہوں نے دسوں گا جڑا ورودی پارٹی نے ٹیکنیکل ایک کھامی کڑی ہے گی ہے جڑا ٹرسٹ دا جڑا اڈریس ہے گا وہ سیدو صاحب دے اپنے کاردہ نظر آیا ہو دے بیچے تا اس چیز انہوں ورودی تیر جڑا مودہ بنا رہی ہے میں من لی بلکل تشکال کر رہے ہوں یہ لکھ دیتا ہے یہ ایڈرس لکھ بھی دیتا ہے وہ کارسپونڈنس کرنی ہے جہاں ریجیسٹیشن کرانی ہے سیسیٹی دی ریجیسٹیشن کرانی ہے تا کوئی کارسپونڈنس ایڈرس تا کوئی لکھو گئی ہے سیدو صاحب نو بھی کوئی عوضہ دیتا ہے گا بلکل ساڑے پردان ہیں گے جی ہاں میں جنرل سیکٹری ہیں اور سارے ٹرسٹی ہیں ٹرسٹی ہیں دی اے نہیں کنڈیشن کے درو بھڑکے درو چکے درو پالے ہیں نو دی آر ہیلپنگ دی دس گاؤش اللہ وید تان من تان یہ نہیں ہے کیا ایرہ گرہ نتھو گرہ نو پالے ہیں مطلب ٹرسٹ دے وچ انہ دا کہنا ہے گا کہ ٹرسٹ دے وچ جننے بھی او دیوگ پتی ہے گے نے او میمبر ہے گے نے خود اپنی جیب دے وچو پیسے کھرچ کے ہو گاؤش اللہ چلا رہے ہیں سیدو صاحب تے شکریہ آدھا کر رہے ہیں سیدو صاحب نے انہوں زمین اللہ کروای ہے گی مطری ہے گے نے ہیلے بسیلے بندہ بارتدہ ہوندہ اس کر کے گاؤن پاکت ہوندے ناتے انہوں نے زمین اللہ کرائی ہے تے اپنے خرچے تو اے دیکھ ساکتے ہوں تو اسی وڈی ایک گاؤن شالہ ہے گیا محالی دے ویچ او بھی سماسی گا جدو سڑکاں ہوتے اے بچارے جانور اوارا پھر دے سیگے تے ہاتھ سے آدھا شکار ہوندے سی اس سمیں بھی لوگ جڑے مانگ کار دے سیگے کہ انہوں نے کوئی ہیلا کیتا جاوے آج گاؤن شالہ دے بچ انہوں نے سیوا کیتی جا رہی ہے تے کانگریس دے مکھی بندن تو بعد نفجو سنگھ سدو دو آبے دی رائے نیتی ویچ ودیرے دلچسپی دکھارے نے نفجو سنگھ سدو آج تیجی وار جرندر پہنچے تے کال شام چار وجہ دے قریب سدو بلہ دیرہ پہنچے جک رہو گیا کی بلہ دیرہ پنجاب مکھن جی جو آج تیجی پٹیس کر رہے ہو نفجو سنگھ سدو دے خلاف اس دے بارے کی کہنا چاہو گے کہ تھے ایسی تیجے سنگھ سنگھس پس لگاہ پہ نوہ بنہ راجہ پنجاب پچھ آیا پینوں کو سوار ہے پھول دی چڑیہ اور راجہ آ لیا پھرانگ جی باری بول دی بھول دی میں ایک ہوا جڑا پیاسسا وہ میرکو آبی سنگھ سنگھ پتایا پہ اس کو دوے جڑا پانی پھی گیا تو کالا کاہاں بھی چٹا ہو جانتا اور جننے نشیڑی موسیقی 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 موسیقی